تو وئیہ کناستائن میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں لیکن سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن پولیسی سے میں نے دو دورے کیے ایک چائنہ کا اور ابھی رشیا کا روس کا تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احسان کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک ازاد ملک میں پیدا ہوں اور جب سے میں نے سیاست شروع کی بلکہ اس سے پہلے بھی میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پولیسی ہو وہ آزاد ہو اب آزاد فورن پولیسی کا کیا مطلب ہے آزاد فورن پولیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پولیسی بنائے وہ فورن پولیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پچھا دے اور میں آپ کو اس غلط فورن پولیسی کا کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا شروع سے کہتا گیا میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا نو گیارہ میں ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی سوویٹ یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی اور پھر دس سال کے بعد جب پھر شرکت کی نو گیارہ کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن اوکیپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا اور بدکسپتی سے یہ فورن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی اس کی وجہ سے اسی ہزار پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں ہمارے پینتیس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئیں قبالی علاقہ تباہ ہوا ہمیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے ہمارے ملک میں چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے ہمارے ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسپٹ کرے ان کو مانے ان کو لیجٹمائز کرے اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں